اور جو ٹینل میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹینل بننے جا رہا ہے اور یہ وہ ٹینل ہے جس ٹینل میں بیس سال تک ٹول پلازا نہیں ہوگا لگ بگ بارہ ہزار کروڑ کے پروجیکٹ کیول ماتر گاندربل ڈسٹک میں لگ رہے ہیں اور ان بارہ ہزار کروڑ کے پروجیکٹوں کے لگنے کے بعد گاندربل دیش کے اور قریب ہوگا اور اب اٹھرہ سال ہوگئے کیا کچھ بدلہ ہے نہیں ابھی تو پہلے تو اتنا اگروادی بغیرہ نہیں تھے ابھی تھوڑا زیادہ ہے لیکن پھر بھی سانتی ہے یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں اٹھارہ سال میں ہمارے ساتھ تو کوئی لڑائی جگڑا کیے نہیں کبھی من نہیں کیا کہ یہاں جمہو کشمیر چھوڑ کے بیہار واپس چلے جائیں کیوں نہیں گاؤں ہے تو جانا ہی ہے میں اس وقت زیڈ مو ٹنل کے باہر ہوں اور میری ملاقات جو ایک بھائی صاحب سے ہوئی ہے بھائی صاحب سے جب میں نے پوچھا کی بھائی صاحب آپ کہاں کے ہیں اور آپ ڈیش کے لیے بننے جا رہا ایک بہت سٹریٹیجیکلی امپورٹنٹ زیڈ مو ٹنل کے اندر آپ بھی کام کر رہے ہیں آپ بھی اس ٹنل کو بنانے میں مدد کر رہے ہیں تو آپ کہاں کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بیہار سے ہوں اور آپ جانتے ہیں بیہار کا کوئی بھی آدمی مل جائے تو من ضرور لالائیت ہوتا ہے کہ بات کی جائے ان سے اور پوچھا جائے ان سے کہ کتنے سال سے آپ جمہو کشمیر میں اور خاص کر کشمیر میں ہیں تو سب سے پہلے مجھے آپ اپنا نام بتائیں پردیب کمار پردیب جی مجھے بتائیے بیہار میں کون سی جگہ رہنے والے ہیں نالاندہ ڈیسٹک نالاندہ ڈیسٹک خوسیحال پور تو آپ کو کتنے سال جمہو کشمیر میں کام کرتے ہوئے ہوگا سترہ اٹھارہ سال سرورات کہاں سے کیے تھے سلال ڈیم پروجیکٹ ریاسی سلال ڈیم پروجیکٹ ریاسی تو جب پہلی بار آئے تھے تو کیا لگا تھا جمہو کشمیر کو دیکھ کر اچھا لگا تھا اور اب اٹھرہ سال ہو گئے کیا کچھ بدلہ ہے نہیں ابھی تو پہلے تو اتنا اگروادی بغیرہ نہیں تھے ابھی تھوڑا زیادہ ہے لیکن پھر بھی سانتی ہے یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں اٹھارہ سال میں ہمارے ساتھ تو کوئی لڑایا جگڑا کیے نہیں نہیں خریم بھاو سے رہے اچھا آپ کا ایکسپرٹیز کیا ہے کس ماملے میں آپ استاد ہیں آپ سکھاتے ہیں یا ابھی بھی خود ہی کام کر رہے ہیں خود ہی کام کر رہا ہوں آپ کس چیز کیا چیز دیکھتے ہیں تیکنیسین میں ہوں اچھا میکنیکل تیکنیسین میں کبھی من نہیں کیا کہ یہاں جمہو کشمیر چھوڑ کے بیہار واپس چلے جائیں کیوں نہیں گاؤں ہے تو جانا ہی ہے چھے مہینے پر کبھی سال بھر پر کبھی چاروں مہینے پر جاتے ہیں لیکن ایسا جمہو کشمیر میں کیا ہے جو آپ کو لبھا گیا کہ آپ 18 سال سے یہاں ہے اور واپس جانا نہیں چاہتے جانا تو چاہتے کہ اسے نوکری ہے تو کرنا ہی ہے کمپنی کی ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا آپ پرائیویٹ ہیں اور ایک کمپنی ہے پرائیویٹ ہی ہے اچھا اپکو اپکو ہے اے سی سی کمپنی تھی اس میں بھی کام کئے اپکو میں بھی کام کر رہا ہوں چار سال سے دیش کے لیے یہ اتنا بڑا اور اتنا بڑی ہا ٹنل لگ بک کوئی پانچ ہزار کروڑ میں یہ ٹنل بننے جا رہا ہے آنے والے سمیں میں اس کے علاوہ کچھ اور ٹنل بننے جا رہے ہیں تو یہ لگ بک پانچ دار دس زار کروڑ کے قریب قریب بھارت سرکار کیول اس لئے خرچ کر رہی ہے کہ لڈاک کے لوگوں کو آسانی ہو اور لڈاک جو ہے سال بھر پورے دیش سے جڑا رہے کٹے نہیں چٹوں کو آنے جانے کے لیے سویدہ بھی ہو جو سلائیڈنگ وغیرہ ہوتا ہے اس سے بچاؤ ہوگا تو یعنی آپ سے بات کر کے یہ انبھاو ہو رہا ہے کہ آپ کو تو پریم ہو گیا ہے جمہو کشمیر سے پریم تو ہوئی گیا ہے تو گھر والے کبھی یہاں آتے ہیں کہ وہ آئے ہیں بیشنو مادہ گھوم گھام کے گئے یہاں مرناث بابا برفانی کے درشن نہیں کر رہا ہے نہیں ابھی نہیں پروگرام تھا تو لوگ ڈاؤن ہو گیا اسی ٹیمز نہیں ہو رہا ہے لیکن خوش ہے اس بات سے کہ ایک اور ٹنل بننے جا رہا ہے اور دس ہزار کروڑوں میں ہم لداخ کو اور اپنے دیش کے اور قریب لینے جا رہے ہیں ہاں اچھی بات ہے تو آپ نے سن لیا کہ بیہار سے آئے ہوئے پردیب کمار جی زیڈ مو ٹنل میں اس وقت میکینکل ایسسٹنٹ کا میکینکل آٹو الیکٹریشن ہے اور یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ دس ہزار کروڑ روپیہ کیندر سرکار خرچ کرنے جا رہی ہے اور جو ٹنل میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹنل بننے جا رہا ہے اور یہ وہ ٹنل ہے جس ٹنل میں بیس سال تک ٹول پلازا نہیں ہوگا اور سارا خرچ بھارت سرکار خود کرے گی اس کے بعد دوسرا ٹنل جو زوزیلا کا بننے جا رہا ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس ساڑھے چھے کلومیٹر ٹنل کے لیے کوئی ٹول پلازا نہیں ہوگا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت سرکار جب مکشمیر کو لے کر کتنی سیریس ہے اور بھارت سرکار کس گتی کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ لدھاک کو اور زیادہ دیش کے قریب لائے جائے اور آپ کی جانکاری کے لیے بھی بتائیں لگ بگ بارہ ہزار کروڑ کے پروجیکٹ کیول ماتر گاندربل ڈسٹک میں لگ رہے ہیں اور ان بارہ ہزار کروڑ کے پروجیکٹوں کہ لگنے کے بعد گاندربل دیش کے اور قریب ہوگا اور گاندربل کے راستے لدھاک پورے دیش بھر سے سال بھر کے لیے جڑا رہے گا